ہم پر غصہ کریے ہم پر چلائیے ہمیں کرٹیسائج کریے لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے کیا پتہ کل کا دن ہمارا ہو اور آپ ہمارے لئے چھیر کریں یہ سب دھیں انڈین فٹوال کو سانسے دینے والے ہمارے اپنے انڈین فٹوال سٹار سنیل چھتری جی کے جو آج کروڑوں فٹوال لورز کی دنوں کی دھڑکن ہے پوس آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایسے دیس میں فٹوال کھلنا اور فٹوال میں اپنا کریئر بنا لینا جہاں فٹوال کا بلکل بھی سکوپ نہ ہو جہاں فٹوال کھیلنا تو چھوڑو لوگ فٹوال دیکھنا تک پسند نہیں کرتے ایسے دیس میں فٹوال کھیل کر فٹوال کو ہی اپنی پہچان بنا لینا کسی بڑی اچھیمنٹ سے کم نہیں ہے واس آج کی بیڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے اپنے فٹوال سٹار دا پرائیڈ آف ہنڈیا اور سیکنڈ ہائیسٹ ایکٹیب گول اچیور سنیل چھتری کے لائف اسٹوری کے بارے میں اور جانے گئے ان کے لائف کے کچھ ہنونکس سے واس چھتری کا چنمان پردیس کے سکندر آباد میں ہوا تھا اور یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس بندے کی لائف اسٹوری میڈل گلاس فیملی میں پیدا ہونے کی بجے سے سنیل کی لائف میں ہمیسا پیسوں کی قلت بنی رہتی تھی لیکن پتا آرمی میں تھے آرمی کے لیے فٹوال کھیلتے تھے اور ماں بھی نیپال کے نیشنل ٹیم کو ریپریزنٹ کر چکی تھی اور یہیں سے فٹوال کھیلنا اس بندے کا پیسن بن گیا اس دوران چھتری کو کئی سارے سکول چینج کرنے پڑے جس سے کئی طرح کے لوگوں کے ساتھ فٹوال کھیلنا اس بندے کی عادت بن گئی واس ان کے بچپان کا ایک قصہ ہے جو میڈل ٹلاس بندوں میں بہت پھیمس ہے چھتری نے ایک بار پچاس روپے اپنے گھر سے چورا لیے تھے لیکن یہ بات ان کے ماں کو پزا چل گئی ماں نے چھتری کو جبرجست ڈانٹ لگائی اور خود دوسرے کمرے و جا کر رونے لگی واس یہ انسیڈنٹ بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن ماں نے جو کہا اس تھوٹ نے چھتری کی پوری لائف چینج کر دی اس قدر چھتری نے فٹوال کو اپنے چنون کے ساتھ ساتھ اپنے صد بھی بنا لی اور جی جان لکھا کر پریکٹس کرنے لگی دلی کے سیٹی افسی سے شٹارٹ یہ کاروان جب موہن واگان تک پہنچا تب تک چھتری کو ایک الک پہچان دے چکا تھا دراصل سال دوہجار دو میں موہن واگان کلپ نے چھتری کو اپنے ٹرائل پہ پولایا اور اس ٹرائل پر چھتری نے بہت اچھا سکور کیا جس کے بعد موہن واگان کلپ نے انہیں تین سال کے لیے نبی ہزار روپے میں سائن کر لیا تو اس قدر بچاس روپے چوری کرنے والے ایک لڑکے کی پہلی سائن پیس تھی نبی ہزار جو کہ اس ٹائم پر ایک میڈل کارس بندے کے لیے بہت تھی بوکس کہانیاں ہمیزہ جیرو سے شٹارٹ ہوتی ہے یہ تو کردار پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کرسما کمال کا ہوگا یا پھر کمال ہوگا تب کرسما ہوگا کیونکہ سکسیس کی ایک بات بہت اچھی ہے اس سالے اسی پر پھیدہ ہو جاتی ہے جو سالے حد سے زیادہ محنت کرتی بوکس ہو سکتا ہے کہ انڈیان فٹبال وہاں نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے لیکن ہمیں گھر ہونا چاہیے کہ وہاں نہیں جہاں ہوا کرتی تھی انڈڈونٹ بری وہ دن بھی زیادہ دور نہیں ہے جب ہمارا یود کرکٹ کے ساتھ ساتھ فٹبال میں بھی دھوم مچائے گا کیونکہ شروعات ہمیشہ بیگنس کے ساتھ ہوتی ہے فر اگر اس بیگنس پر لگاتار ورک کیا جائے تو وہی بیگنس اس بندے کی سٹرنث بن جاتی ہے باستہ سٹوری آف لیزنڈز کا نیکسٹ اپیسوڈ باچ کرنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انڈ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو میں مل جاؤں گا انسٹاگرام پر انسٹاگرام کی لنک نیچے ڈسکرپسن باکس پر ہے